حدیث کے اندر کیا اللہ نے جہنم کو حرام قرار دیا ہے جبکہ دوسری بہت ساری حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جو گناہ کرے گا زنا کرے گا اور بھی قتل کرے گا اور بہت جو قبیرہ گناہ کرے گا گرچہ وہ مؤخد ہو اس کو جہنم کی وعید اس میں سنائی گئی تو اب دو حدیث کے درمیان تعارض ہو گیا یہاں پر ایک حدیث میں ہے جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالص دل سے اس کے اوپر جہنم بالکل لیا حرام ہو گئی جیسا کہ ابھی میں نے نسوس پڑی جو عطبان ابن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی لیکن دوسری حدیث میں ہے کہ جو پناہ کبیرہ کرے گا پناہ کبیرہ کرے گا پناہ کبیرہ کرے گا دخل النار جیسے رشتہ داری کو توڑنے والا اور چغل خوری کرنے والا اور بہت ساری حدیث اس تعلق سے کبیرہ گناہ کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا تو ایسی حدیث جب آ جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث اس کے خلاف ہے بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بلکل صحیح ہیں اور اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم اس کو کیسے سمجھیں تو صلف کے مطابق سمجھیں کیسے صلف کے مطابق سمجھیں کہاں آئے جائے گا کہ اتوان ابن مالک رضی اللہ عنہ کے جو حدیث ہے تو وہ ان کے بارے میں ہے جو لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بچا لائے اور کبائر سے پرہیز کرے تو اس کے اوپر جہنم بالکل لیا حرام ہے جہنم کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا لیکن جو کلیمہ لا الہ الا اللہ پہتا ہے اور اس کے بعد قبیرہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی مشیعت کے تحت میں ہے کہ اللہ چاہے تو اس کے گناہ کو معاف کر کے جہنم میں داخل نہیں کرے بلکہ جنت میں داخل کر دے اور اگر چاہے تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنا اسے عذاب دے اور پھر اسے جنت میں داخل کرے تو یہاں پر حرم علی النار کا مطلب ہے کہ جہنم حرام ہے مطلب یہ کہ جہنم کے اندر اگر کوئی داخل ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیش نہیں رہے گا اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران